دوستو یہ سرکل رپریسینٹ کرتا ہے ون ملین ڈالر کو اور یہ ہے ٹین ملین ڈالرز اور یہ ہے ہنڈرڈ ملین ڈالرز اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ ہے ون بلین ڈالرز ریلائز انڈسٹریز کے مالک مکی شمبانی کا نیٹ ورث اس نمبر سے بیاسی گناہ زیادہ آئے اور اب آپ جو جوب کر رہے ہو یہ جوب آپ کو ڈگری ختم کرنے کے بعد ملی ہوگی اور آپ کے پاس اپنے بینک اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے نہیں ہیں اور دنیا بھر کے خرچے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ انڈر پیڈ ہو اور آپ کی سیلری کم ہے آپ کو اپنے گھر کا لون بھرنا ہے اپنے کریڈٹ کارڈ کی یمائی بھرنی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی لائف جا کہاں رہی ہے اور آپ ایک سٹوڈینٹ ہو جو سپنا دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی اچھی ڈگری کر لوگے اس کے بعد ایک اچھی جوب لگ جائے گی اور پھر زیادہ پیسے ملیں گے اور پھر آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیونگ کے علاوہ ایک سٹوڈینٹ لون کی بہت بڑی تلوار لٹکی ہے امیر بننا مانو آپ کو ایک سپنے جیسا لگتا ہو آپ بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ یار ان لوگوں نے کیسے کیا ہوگا یہ سارے ملینئر بلینئر اور کروڑ پتی لوگ اتنے ینگ ایج میں اتنے سکسسپل کیسے بن گئے کیا ان کے پاس کوئی چیٹ کوٹ ہے یا آپ سچ میں اللکی ہو شاید آپ کبھی اپنا لون کلیر ہی نہ کر پاؤ شاید آپ کبھی ورلڈ ٹریویل ہی نہ کر پاؤ شاید آپ کبھی اپنی ڈریم کار خرید ہی نہ پاؤ ان سب کے بعد شاید آپ کے یہ سپنے سپنے ہی رہ جائیں گے ان سب کے بعد آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یہ سب ایک گیم ہے ایک ایسی گیم جس میں آپ چاہے جتنی بھی میند کر لو آپ ہمیشہ ہارتے ہی جا رہے ہو کیونکہ آپ نے ایک ہارتی ہوئی ٹیم کو ہی چھنا ہے کیا ہوگا اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ غلط ہیں کیا ہوگا کہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ سچ میں امیر بننا زیادہ پیسے کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر ہم آپ کو بولیں گی جو کہ آپ کو جو سپورٹس کارو لینی ہے وہ آپ لے سکتے ہو آپ کو جو گھر کا لون کلیر کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہو آپ کو جو شورگون سے ڈیزائنر کپڑے لینے ہیں وہ آپ لے سکتے ہو آپ کو جو لیٹس آئی فون خریدنا ہے وہ آپ خرید سکتے ہو اور آپ جیسی لائف چاہو ویسے آپ جی سکتے ہو تو ایسے میں آپ کہیں گے کہ کیا ہم آپ سے جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ نہیں ایسا کرنا ممکن ہے آپ کو اپنے ڈریمز کو مار کر جینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویڈیو کے اند میں ہم آپ کو سکھے کا وہ پہلو دکھا دیں گے جو اسکول اور کالیج آپ سے چھپاتے ہیں اور آپ سبھی کو ایک طریقے سے سوچنے کے لیے کنڈیشن کیا گیا ہے بتانے کی شروعات میں آپ کو کافی ساری پریشانیاں آئیں گی لیکن اگر آپ روبرٹ کیوسکی کے دیئے گئے ان ٹائم لیس پرسپلز کو فالو کرتے ہیں تو پھر چاہے جتنے بھی اتار چڑھاو آئیں جتنے بھی سٹوگل آئیں اور آپ کتنے بھی کڑبے سچ کا سامنا کرنا ہو لیکن اگر آپ ان پرسپلز پر ٹٹے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا ویسے یہ مشکل راستہ ہوگا اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ ان پوائنٹ تک پہنچ بھی نہیں پائے گے ہم یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جو اپنی زندگی بدل کر رکھنا چاہتے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا I am ready ضرور لکھنا نمبر وان فیننشل ایجوکیشن دوستو لوگ زیادہ تر ایجوکیشن پر فوکس کرتے ہیں نا کی فیننشل لٹریسی پر فیننشل لٹریسی کیا ہوتی ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو تین سٹیٹمنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی انکم سٹیٹمنٹ نمبر دو بیلنش شیٹ اور نمبر تین کیش فلو انکم سٹیٹمنٹ میں دو چیزیں آتی ہیں ایسی انکم جو ہمیں جاب کرنے سے ملتی ہے اور ایکسپینسز جو ہمارے مہینے کے سرچے ہوتے ہیں جیسے کہ رینٹ بجلی کا بل آ دی بیلنشیٹ میں دو چیزیں آتی ہیں ایسیٹ اور لیابیلٹیز جو ہمارے جیب میں پیسے ڈالے وہ ایسیٹس اور جو ہمارے جیب سے پیسے نکالے وہ لیابیلٹیز ایسیٹ میں رینٹل انکم فرنچائزی بزنیش شاک یہ سب چیزیں آتی ہیں اور لیابیلٹیز میں گھر کے سرچے اور بل یہ سب آتا ہے نمبر تین پر آتا ہے کیش فلو الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے انکم اس کی بیلنشیٹ میں آتی ہے جس کے بعد وہ ایسیٹس کولم میں چلے جاتے ہیں جس کے بعد وہ ایسیٹس کولم میں چلے جاتے ہیں جس میں بیسک نیسیسٹی آتی ہے جیسے کی کھانا رینٹ آ دی غریب انسان کے پاس نہ ایسیٹ ہوتی ہے اور نہ ہی لیابیلٹی وہ بس سروائیول کے لیے اپنا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فینیشل نالج نہیں ہوتی پھر آتے ہیں میڈل کلاس لوگ جو امیر بن سکتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسیٹس خریدنے کی جگہ لیابیلٹیز خرید لیتے ہیں ان کے پاس جیسے ہی پیسے آتے ہیں سیلری سے یا پھر سیلف ایمپلائیمنٹ سے یہ پیسے آتے ہی لیابیلٹیز بھی چلے جاتے ہیں جیسے کار کی ایمائی ہوم لون کی ایمائی اور دوسرے خرچے اور اس کے بعد آتے ہیں گھر کے خرچے جیسے کی الیکٹرسٹی بل پراشن کا خرچہ ایسے میں ان کا بھی ایسیٹس کا کولم خالی رہتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی خرچے بہت زیادہ ہیں اور لیابیلٹیز بھی ہوتی ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں اور تیسری کٹیگری میں آتے ہیں امیر لوگ ایک امیر انسان اپنے ایسیٹس یعنی کی سٹاک ریال ایسٹیٹ بانڈز پیٹینز بزنس کی مدد سے ہی اتنا پیسہ جنریٹ کر لیتے ہیں کہ اس سے وہ اپنے گھر کے خرچے ختم کر دیتے ہیں اور تو اور وہ اپنے ایسیٹس کے پیسوں سے ہی لیابیلٹیز خریدتے ہیں اور جو بھی ایک سا کیش بچ جاتا ہے وہ پھر سے اس سے ایسیٹس خرید لیتے ہیں کیونکہ امیر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنی انکم سے سب سے پہلے ایسیٹس خریدے گا اور پھر ان ایسیٹس سے زیادہ تر لوگ اپنے پیسوں کو لے کر بڑا سیکیور چلتے ہیں اور بلکل بھی رسک نہیں لیتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ رسک لیں گے تو ان کے پیسے دوب جائیں گے اس کے لیے آپ کو اپنا جوب چھوڑ کر فینیشل ایڈوکیشن لینی چاہیے تاکہ آپ امیر بن سکو اور زیادہ پیسے گما سکو آج سے کئی سالوں پہلے لوگ زمین کو اپنا ایسیٹ مانتے تھے جس کے بعد جتنی زمین ہو جتنی زمین ہو وہ اتنا زیادہ امیر ہو اور اس کے بعد انڈسٹلائزیشن ہونے کے بعد لوگ فیکٹری اور آفیس کو ایسیٹ ماننے لگے اور آج کی موڈرن ایج کی بات کی جائے تو ہم انفرمیشن کو ایسیٹ مانتے ہیں سمجھنے بالی بات یہ ہے کہ آج کے سمعے میں انفرمیشن کی کوئی گنتی نہیں ہے اور روزانہ نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں اس لیے اپنا ٹائم سیکھنے میں اور ایگزیکیوٹ کرنے میں لگاؤ کیونکہ آپ جتنا زیادہ سیکھوگے اتنا زیادہ آپ بولڈ اور کانفیڈنٹ بنتے جاؤگے نمبر تھری work to learn don't work for money آج ہمارے پاس بہت سمارٹ ایجوگیٹڈ اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن اتنے ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اتنے کم پیسے کمار رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ کام کرتے ہیں تاکہ پیسہ کما سکے اور اگر آپ کا اپجیکٹ پیسہ کمانا ہو تو آپ اپنی اسکل میں ماسو کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر جگہ specialized knowledge کو ہی مانا جاتا ہے اور specialized knowledge کیسے آتی ہے زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھ لینے میں نمبر فور mind your own business دوستو آپ کو ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے asset acquire کرنے پر کیونکہ آج بہت سے لوگ اپنے کام کو اپنے بزنس سے confuse کر لیتے ہیں آپ کسی اور کے لیے جو کام کرتے ہو وہ professional کام ہے اور جو آپ اپنے لیے کرتے ہو وہ آپ کا بزنس ہے آخر میں ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو امیر بننا ہے تو اپنے کام سے کام رکھیں اور آج سے ہی assets خریدنا شروع کریں نا کی liability اور زیادہ سے زیادہ assets بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اسی سے آپ کو نہ صرف income ملے گی بلکہ آپ liability سے بھی بلکہ آپ liability بھی آسانی سے خرید پائیں گے اور job کرنے کے بجائے اپنی financial knowledge کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں ہمیں امید ہے کہ آپ اس طریقے کو ضرور follow کریں گے اور ساتھی ہمیں اپنی رائے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ایسی اور بھی entertaining ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل تو ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہماری چینل سے جڑے سب ہی اپٹیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد